جی اس وقت میں ہم گزر رہے ہیں جنگ روڈ پہ ہم جا رہے ہیں ماہیر کے مزار پہ اور یہ جگہ جو جہاں سے اس وقت میں گزر رہا ہے اس کا نام ہے نمہ لاہور یا نیا لاہور جہاں یہ نیا لاہور ایک شہر ہے جو ڈوبا ٹیک سنگھ کا ایک علاقہ ہے اور گوجرہ کے پاس ہے یہ بلکہ گوجرہ میں موجود ہے اور میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں لاہوری ہوں اور میں لاہور میں پیدا ہوا جب ہم فیصلہ باد سے جھنگ کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے نمہ لاہور میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلہ باد سے جھنگ جانے والے یا جھنگ سے فیصلہ باد کی طرف آنے والے جو کافلے تھے یا جب ٹریڈز ہوا کرتی تھی پہلے دور میں تو ان کے لیے ایک سٹوپنگ پوائنٹ ایک سرائے تھی جہاں یہاں لوگ رکتے تھے اور کچھ عرصے رہ لیا کرتے تھے تو یہاں ایک منڈی بھی تھی جہاں کاروبار ہوا کرتا تھا اور لیندر ہوا کرتا تھا تو نیا لاہور جو ہے اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوش ہوئی یہاں تھانے کے اوپر بھی نیا لاہور لکھا ہوا تھا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوپا ٹیکسنگ کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ٹاؤن ہے جس کا نام ہے نیا لاہور اور تقریباً جنگ یہاں سے پچاس کلومیٹر جنگ ہے اور ہم فیصلہ بات سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہ آتا ہے نیا لاہور اور یہاں سکولوں کے ساتھ بھی نیا لاہور لکھا ہوا ہے دکانوں کے پر بھی نیا لاہور لکھا ہوا ہے بینکس کے ساتھ بھی نوا لاہور لکھا دیکھ کر بہت اچھا ایک احساس پیدا ہوتا ہے میرے پیچھے جو سبز و شاداب کھیت آپ دیکھ رہے ہیں اور گاڑی اور کیمرے کے ہلنے سے آپ کو یہاں کی سڑکوں کی جو حالت ہے اس کا بھی اندازہ بخوبی ہو رہا ہوگا کیمرہ ہلنے سے لیکن یہ ہے نیا لاہور اور یہ شاید آپ کو بڑا اچھا لگے گا نیا لاہور سے گزرتے وقت بائیں جانب یا کھڑی فصل بڑی خوبصور لگ رہی ہے اور نیا لاہور کی یہ وہ والے مناظر ہیں اس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ یہاں پرانے لاہور کے مقابلے میں دس فیصد بھی سہولیات میسر نہیں ہے نیا لاہور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جب آپ فیصل آباد سے جنگ کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے میں ایک سٹاپ کرنے کے لیے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام نیا لاہور ہے وہ کافلے جو فیصل آباد سے جنگ یا جنگ سے فیصل آباد آیا کرتے تھے وہ یہاں رکھتے تھے یہاں سرائے تھی یہاں سستا لیتے تھے یہاں ایک منڈی تھی جہاں اجناس کا بھی اور دیگر حوالوں سے لیندین ہوا کرتا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا لاہور یہ نوہ لاہور کی حدود کا یہاں اختتام ہو گیا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ مغلوں کے دور میں یہ والا جو روٹ ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اجناس کی اور دیگر چیزوں کی رسط کے لیے اور ساندل بار کا یہ علاقہ جو ہے ساندل بار کا یہ علاقہ بڑا مشہور علاقہ ہے اس حوالے سے کہ اس کے ایک طرف تو سرسبز و شاداب کھیت ہے اور دوسری طرف تھل بھی ہے اور ہم جا رہے ہیں ماہیر کے مزار پہ اور یہ پیچھے میرے دیکھیں آپ لیہ لہاتی فصلے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں تو وہ لاہوریے بھی دیکھ لیں کہ جو پرانے لاہور میں رہتے ہیں وہ کتنا جدید ہے اور یہ نیا لاہور کتنا قدیم لگتا ہے کہ یہاں پر پرانے لاہور کے مقابلے میں پانچ یا دس فیصد بھی سہولیات میسر نہیں ہیں خدا حافظ اختتام حدود تھانا نوہ لاہور اور اب ہم جا رہے ہیں ہیر کے مزار پہ اور وہاں جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا اور سناؤں گا ہیر ناجا کی کہانی